وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ تقریباً آیات مبارکہ تھی اس کا سب سے بڑا واقعہ ایک سو پینتیس آیات میں جو تقریباً ایک سو چودہ آیات پہ محیط ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے مختلف مراحل ہیں ہم روزانہ کے سبق کے طور پر یہ پڑ آئے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کرام کے واقعات اپنے حبیب کے سامنے بیان کیوں فرمائے ہیں ان کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت ہی ہے کہ اللہ اپنے حبیب کریم کا جو تبلیغ اسلام کا مشن ہے اس میں اپنے حبیب کے سامنے سب کا انبیاء کے تجربات رکھنا چاہتا ہے کہ معبوب آپ بھی اپنے مشن کو یوں آگے چلائیں اس راستے کی یہ یہ مشکلات ہوتی ہیں تو بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ جو اللہ کی لادلی بھی تھی لیکن دنیا میں شر اور فساد پیدا کرنے والی بھی تھی تو امت کی طرف سے اہل مکہ کی طرف سے جن حالات کا سامنا تھا رسول اللہ کو وہی کیفیتیں اس میں بیان ہوئیں ہم پہنچے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب وہی عطا فرمائی کہ اب موسیٰ اور حارون جاؤ اور تبلیغ عام اور تبلیغ خاص کرو تبلیغ عام یہ ہے کہ ار بندے کو اللہ رسول کی تعلیم بتلاو تبلیغ خاص یہ ہے کہ تمہارے زمانے کا جو حاکم وقت ہے فیرون اس کو جا کے تبلیغ کرو آج ہمیں دو آیات پھر پیچھے سے پڑھنا پڑیں گی تاکہ ہم اس کو ملا پائیں اگلی آیات مبارکہ سے یہ وہ پہلی آیت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس جاتے ہیں اٹھالیس نمبر آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضرت موسیٰ اور حارون فیرون کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر پہلا اعلان یہ کرتے ہیں بے شک وئی کی گئی ہے ہماری طرف وہ وئی یہ ہے کہ عذاب آنے والا ہے علا اس ذات پر اور اس بندے پر من قذبہ جو کلامِ الہی کو جھٹلاتا ہے یا جس نے کلامِ الہی کو جھٹلایا وَتَوَلَّا اور اپنا چیرہ پھیر لیا حق کی طرف سے فیرون پوچھتا ہے حضرت موسیٰ اور حارون سے کہ فمر رب کون ہے موسیٰ حضرت موسیٰ اور حارون اپنے رب کا تعرف بیان فرماتے ہیں قَالَ رَبُّنَ اللَّذِي آتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ سُمَّهْدَا قَالَ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا ہمارا رب وہ ہے اللَّذِي جس نے آتا دی ہے عطا کی ہے کُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو خَلْقَهُ اس کی تخلیق اور مقصد تخلیق سُمَّ حَدَا پھر اس نے رہنمائی بھی کر دی ہے اس کی قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى اب فیرون یہ کہتا ہے کہ پچھلی قوموں کا پھر کچھ حال بتاؤ تمہارے رب کا تعرف تو تم کروا رہے ہو کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے تو فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى تو قُرُونِ اُولَى یعنی جو پہلی قومیں ہیں ان کا پھر کیا حال ہوا اس کے بارے میں بھی تم کچھ بتاؤ قَالَ عِلْمُهَا اِنْدَ رَبِّ فِي كِتَاب لَا يَدِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَا یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علم پہ بہت بڑا بھروسہ کر کے کوئی سابقہ تاریخی حقائطیں فیرون کے سامنے نہیں رکھتے بلکہ آپ ساتھ ایسا جملہ اللہ کی ذات پہ توقل کا فرماتے ہیں قَالَ عَلْمُهَا اِنْدَ رَبِّ ان ساری باتوں کا رب جو گزشتہ ہو چکی ہیں اِنْدَ رَبِّ وہ میرے رب کے پاس ہے اور فی کتابن اور جو کتاب ہے لحِ محفوظ ہے نامِ عمال ہے جس میں ساری قوموں کے حالات درج ہیں اور اللہ کھولے گا قیامت والے دن اس کے اندر درج ہے لَا يَدِلُّ رَبِّ میرا رب بھٹکتا نہیں ہے وَلَا يَنْسَا اور نہ ہی میرا رب کسی چیز کو بھولتا ہے اسی یَنْسَا جو ہے یہ فیل مزارے ہے جو پریزنٹ اور فیوچر پہ دلالت کرتا ہے اس سے ماضی ناصیہ ہے اور ایک انسانوں کو عموماً بیماری لگ جاتی ہے جس کو عربی میں نسیان کہتے ہیں تو نسیان کمانا ہوتا ہے بات کرتے کرتے بات کو بھول جانا اس کے بارے میں یہ قدیث مبارکہ ہے اگر کو بات کرتے بھول جائے تو وہ دروش شیف پڑھے اللہ اس کو بات کو یاد دلا دے گا یہ مجرب نسخہ ہے جو بزرگان دین کا ایک مشہور ہے بات کرتے ہوئے بھول جائیں تو دروش شیف پڑھیں آپ کو بات یاد آ جائے گی اب دیکھیں کتنا پیارا تعریف حضرت موسیٰ نے اپنے رب کا کروایا ہے آج امت کو بھی فلسفیانہ گفتگووں کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کی جو قدرتیں ہیں جو ہماری ذات کے اندر موجود ہیں ہمارے گھروں کے اندر جو اللہ نے ہمیں قدرتیں اپنی دکھائی ہیں ہر انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں انسان بنائے ہمیں نعمتیں دیں بیوی جیسی ہمیں نعمتیں دیں اولاد جیسی اللہ نے ہمیں رزق دیا سونا اپنا دیا جاگنا یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں جن کو انسان عموماً جو ہے وہ ریالائز نہیں کرتا بھئی تمہارا رب کون ہے فیرون ہمارا رب بھی وہی ہے اللہ ذی جعل لکم الارد مہدہ اللہ ذی جو یا جس نے وہ ذات جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لئے الارد زمین کو مہدہ بچھونا یعنی زمین کے اندر طاقت کس نے رکھی ہے کہ یہ تمہارا وزن برداشت کرے پانی تمہارا وزن برداشت نہیں کرتا تمہیں ایک چھوٹا سا کوئی ٹھیپا چھوٹا سا پتھر اور گنکری پانی میں پھینکو وہ ڈوب جائے لیکن اس کے برعکس تم زمین پر ٹنوں منوں وزن رکھ دو تو زمین برداشت کر لے گی یہ طاقت زمین کو کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے حضرت موسیٰ فیرون کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں وَسَالَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُوْبُلَا وَسَالَكَا اور بنا دیئے لَكُمْ تمہارے لیے فِيْهَا اس میں سُوْبُلَا راستے آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا تصوف کے اندر سلوک کی منازل بزرگان دین جو ہیں وہ سلوک کی منازل تے کرتے ہیں تو سالک جو ہے وہ رستہ ہوتا ہے سلک جو ہے وہ تصویح ہوتی ہے جو ایک پوری روٹین میں اپنے دانے پروئے ہوئے ہوتی ہے تو سالک اسی راستے کے مسافر کو کہتے ہیں صوفیاء کو سالک بھی کہا جاتا ہے جو راستے کے اوپر چل کے اللہ کی رضا پاتے ہیں زمین کو صرف بشونا ہی نہیں بنا دیا بلکہ تمہارے فائدے کے لیے اس میں راستے بھی بنا دیئے وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا وَاوْکَمَانَا اور اَنْزَلَا اے فیرون تمہارا اور ہمارا رب وہ ہے اَنْزَلَا جس نے اتارا ہے مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے مَاعَا پانی اتارا ہے اور اسی پانی پہ ہم سب کی زندگی اور بقا ہے اور صرف پانی نہیں اتارا فَاَخْرَ جَنَا بِهِ اس پانی کو سبب بنا دیا کہ اس سے زمین سے نباتات اور چیزیں نکلیں فَاَخْرَ جَنَا پھر ہم نے نکالے بِهِ اس پانی کے ذریعے اَزْوَاجَ جُوڑے جُوڑے مِنْسَے نَبَاتٍ مختلف قسم کی نباتات شتہ جو مختلف قسم کی بکھری ہوئی نباتات تھی ہم نے اس پانی کے ذریعے جوڑا جوڑا چیزیں پیدا کر لیں قُلُو وَرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقُلِنُّهَا اب اللہ فرمارے ہیں قُلُو میں نے جو تمہیں نعمتیں دیں ہیں ان میں سے کھاؤ بھی اور وَرْعَوْا اور چراؤ اَنْعَامَكُمْ اپنے مویشیوں کو خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ کیونکہ مویشیوں کو چراؤ گے تو تمہارے لیے وہ تین چار قسم کے فوائد لے کے آئیں گی وہ مویشی کھائے گا تو تمہیں دودھ دے گا وہ مویشی کھائے گا تو تمہیں کھانے کے لیے گوشت دے گا وہ مویشی کھائے گا تو اس کی خال تمہارے لباس اور تمہارے شو بنانے کے کام آئے گی لہذا ہر چیز اللہ فرمارے ہیں میں نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ اِن سارے پروسیجر میں اور اللہ کی قدرت میں کہ زمین جو ہے وہ بچھونا ہے اور جو اس کے اندر راستے ہیں آسمان سے جو پانی برستا ہے اللہ تعالیٰ نباتات اگاتا ہے انسان اور حیوان کھاتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ اِن ساری چیزوں میں لَآَيَاتٍ نشانیاں ہیں لیکن کس کے لیے لِعُلِن نُحَا جو تھوڑا سا عقل استعمال کرتا ہے تھوڑی سی دانش استعمال کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو یقین جو ہے وہ عطا فرماتا ہے مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْحَا نُخرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا اب مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ یہی وہ زمین ہے کہ خلقناکم جس نے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی زمین میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیں گے عادہ یہودو ہوتا ہے لوٹنا عید اسی سے نکلا ہے وہ لوٹ کے آتی ہے اور عادت بھی اسی روٹ سے متعلق ہے کیونکہ عادت میں بھی بندہ ایک مسلمان کے پاس جاتا ہے اور اس کی تمارداری کرتا ہے مِنْحَلَقْنَاكُمْ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور ایک جو بیماری تھی اہلِ مکہ کی جن کو بظاہر یہ صورت دی گئی وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے تھے ان کے لئے جملہ وَمِنَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا وَاوْ کَمَانَا اور مِنْحَا یہی وہ زمین ہے نُخْرِجُكُمْ ہم تمہیں نکالیں گے روزِ معاشر تارةً اُخْرَا ایک دفعہ اور تمہیں پہلے ایک دفعہ نکالا پھر اسی مٹی کے اندر بھیجا اور پھر تمہیں دوبارہ ہم اس مٹی سے ایک دفعہ نکالیں گے وَلَكَدْ عَرَيْنَاهُ آئیَاتِنَا قُلَّهَ فَقَذَّبَ وَعَبَا اب اللہ تبارک وطالہ ایک بیانی انداز میں فرما رہے ہیں وَلَكَدْ عَرَيْنَاهُ اور ہم نے دکھلا دیں آئیاتِنَا اپنی ساری نشانیاں فیرون کو قُلَّهَ ساری کی ساری لیکن فَقَذَّبَ وَعَبَا فَقَذَّبَا اس کے باوجود اس نے جھٹلایا وَعَبَا اور ماننے سے انکار کر دیا قَالَ عَجَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ عَرْدِنَا بِسِحْرِكَيَا موسیٰ الٹا فیرون اور فیرون کے حواری بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے وہ کہنے لگ پڑے کہ تُو کو بہت بڑا جادو لے کے آیا ہے موسیٰ یہ تم ساری باتیں جو ہے وہ جادو کی کر رہے ہو قَالَ وہ کہنے لگا عَجَتَنَا کیا تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس لِتُخْرِجَنَا تاکہ تم ہمیں نکال دو مِنْ عَرْدِنَا ہماری زمین سے بِسِحْرِكَا اپنے جادو کے ذریعے یا موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ تم تو لگتے ہو کہ فیرون کہتا ہے کہ ہمیں اپنی زمین سے تم جادو کے ذریعے نکال دوگے فَلْنَعْتِيَنَّكَ بِسِحْرِمْ مِسْلِهِ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْئِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا صُوَا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جواب یہ دیتے ہیں فَلَنَعْتِيَنَّكَ ہم بھی لے آئیں گے تیرے مقابلے میں بِسِحْرِمْ مِسْلِهِ ایسا ہی جادو فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ یہ فیرون کا جملہ ہے اور اس کے ہواریوں کا کہ ہم بھی لے آئیں گے تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لیکن فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْئِدًا جیسے بندہ کشتی کا وقت اور جگہ متعین کر کے چیلنج کرتا ہے تو یوں وہ چیلنج کر رہے ہیں فَجْعَلْ تو موسیٰ مقرر کر دو بَيْنَنَا ہمارے درمیان وَبَيْنَكَ اور اپنے درمیان مَوْئِدًا کوئی خاص ٹائم کوئی خاص جگہ رکھ لو میں ہم بھی آ جاتے ہیں اور موسیٰ تم بھی آ جاؤ وہاں پر جا کر ساری بات کر لیں گے لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ لَا نُخْلِفُهُ جو ٹائم مقرر ہو گیا پھر لَا نُخْلِفُهُ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے نَحْنُ وَنَا ہی ہم مخالفت کریں گے وَلَا أَنْتَ اور نہ ہی تُو اس کی مخالفت کرے گا مکاناً سوا پھر جو ہموار اور کھلی جگہ ہے وہاں پر ہم بھی پہنچیں گے اور اے موسیٰ تُو بھی پہنچ جائے گا وہاں پر جا کر ہم مقابلہ کریں گے کہ کون سچا ہے کون جو اٹھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ سچے تھے تو ان کے اندر جو بولڈ نیس تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم آ جاؤ لیکن یہ دن دہاڑے کام ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے یہ تنائی میں چھپے ہوئے کسی پہاڑ اور کسی جنگل کی گھاٹی میں یہ کام نہ ہو میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں کالہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج قبول کرتے ہو فرمایا موعدو کم یومو زینہ موعدو کم یہ جو دن ہے مقررہ اور ٹائم یہ کون سا ہوگا حضرت موسیٰ کہتے ہیں یومو زینہ جو تمہارا ملے کا دن ہوتا ہے زیبو زینت کا جس میں تم سارے اپنی انٹرٹینمنٹ کیلئے آتے ہو یہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں اور میں مقرر کرتا ہوں اس دن کو یومو زینہ جو تمہارے ملے کا اور اجتماع کا دن ہوتا ہے مذہبی حوالے سے میں اس میں آؤں گا وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ وَدُوْحَا اور دوسری شرط یہ ہے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اس میدان میں آنے کی اَنْ يُخْشَرَ النَّاسُو کے لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ اکٹھے اور جمع کیے جائیں گے دوحا چاشت کے وقت میں جو آپ نوافل پڑھتے ہیں فجر کے بعد اشراق ہے اور اشراق کے بعد چاشت ہے اس کو عربی زبان میں صلاة و دوحا کہتے ہیں تو اس کا ٹائم آپ دیکھ لیں کہ مناسب طریقہ جو ہے سورہ نکلنے کے بیس منٹ بعد اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس کے ڈیٹھ گھنٹہ بعد راؤنڈ آباؤڈ تقریبا آپ چاشت شروع کر سکتے ہیں پھر زوال تک آپ چاشت پڑھ سکتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے سامنے بھرے مجمع میں یہ اکٹھ ہوگا فیرون تمہارا اور میرا اور دوسری شارتی ہے کہ سارے لوگ چاشت کے وقت میں جمع کیے جائیں گے جب یہ چیلنج ہو گیا تو پھر واپس چلا گیا پھر واپس مڑا یعنی دربار میں آیا حضرت موسیٰ کا چیلنج قبول کیا پھر اپنے دربار سے واپس گیا اور اس نے جمع کیا اکٹھا کیا قیدہ اپنے سارے فریبکاریوں کو اور اس کے جتنے انسٹرومنٹ تھے اس کو سمع تا اور پھر خود آیا یہاں پر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طاقت حاصل تھی اللہ نے موئی جات عطا فرمائے تھے اللہ نے وئی کی کیفیات سے سرشار کیا تھا اپنے پاس بلا کے اپنا دیدار بھی کروایا تھا اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ چیلنج کر کے فوراں سے پہلے چیلنج کی طرف نہیں جا رہے کہ تم بھی اپنے جادوگار لے آنا میں بھی آ جاؤں گا وہاں پر باتی ہوں گی بڑی پولائٹنس سے حضرت موسیٰ پہلے اپنا فریضہ تبلیغ پورا کر رہے ہیں اب سمجھے وہ دن آ گیا جو میلے کا دن تھا چاشت کے وقت میں فیرون اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے سارے لوگ حاضر ہو گئے لیکن حضرت موسیٰ اپنی تبلیغ کی طرف پھر توجہ دیتے ہیں اور اس تبلیغ کے چند جملے کیا ہیں کالا لہم موسیٰ کالا فرمایا لہم ان فیرونیوں کو موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم تمہارے لئے یہ ہلاکت ہو جیسے ہم کہتے ہیں بھئی آپ تو بے وقوف آدمی ہیں ایسا نہ کریں ویلکم اے کم بختو ہلاکو جاؤگے لا تفترو علی اللہ کازبہ لا تفترو بہتان نہ باندو علی اللہ پر کازبہ کوئی جھوٹا یعنی اللہ کو نہیں مانتے ہو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ مان بیٹھتے ہو تو یہ اللہ کی اوپر تمہارا بہت بڑا بہتان ہے لا تفترو علی اللہ کازبہ اللہ کی اوپر بہتان نہ باندو جھوٹا فیسحتکم بے عذاب ورنہ ہوگا یہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرا رب اتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ فیسحتکم بے عذاب فیسحتکم وہ نام و نشان مٹا دے گا تمہارا بے عذاب کسی عذاب کی شکل میں کوئی عذاب دے کر تمہارا سارا نام و نشان مٹا دے گا وَقَدْ خَعَبَ مَنِفْتَرَ اور حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ یونیورسل ٹرث ہے اور ایک پرمنٹ سچائی ہے قَدْ خَعَبَ مَنِفْتَرَ قَدْ خَعَبَ نامراد رہتا ہے ہمیشہ وہ منفترہ جو چھوٹ کہتا ہے جو افترہ بازی کرتا ہے وہ ہمیشہ ہی نامراد رہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ کا تھوڑا سا اثر ہوا بجائے اس کے کہ آپ اپنی ساری طاقت لگا کے وہی کام شروع کرتے جو ابھی اصحاب پھینکنے کے بعد سام بن جانے والا تھا آپ نے اللہ رسول کا مشہن آگے بڑھاتے ہوئے تبلیغ کی تو تھوڑا سا اثر ہو گیا ڈیفرنس آف اوپینین مخالف کے اندر پیدا ہو گیا فَتَنَازَعُ اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُ النَّجْوَا فَاقَمَنَا پَسْ تَنَازَعُ تَنَازَعُ جَگَرْنَا فَتَنَازَعُ پس وہ جگڑنے لگ پڑے امرہم اس کام کے متعلق بینہم آپس میں وَاَسَرُ النَّجْوَا اور چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے کہ اب ہم کیا کریں تو آپس میں ڈیفرنس آف اوپینین حضرت موسیٰ کی حق بات کہنے سے تقریبا پیدا ہو گیا قَالُوْ اِنْ حَازَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ عَرْدِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْحَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُسْلَا یہ سب تصنیعہ کسی ہی ہیں ایک بندہ مراد نہیں دو بندے مراد ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام اب قَالُوْ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے اِنْ حَازَانِ یہ جو دونوں بندے ہیں یہ نہیں ہیں مگر لَسَاحِرَانِ یہ دونوں جادوگر ہیں اور یُرِيدَانِ یہ دونوں چاہتے ہیں اَنْ يُخْرِجَاكُمْ کہ وہ تمہیں نکال دیں اب یہ جو فیرون اور اس کی ہواری ہیں یہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے ان کے ساتھ ٹیکنیکل بات یہ کرتے ہیں کہ یہ کو تمہاری ہدایت کا خیرخواہ نہیں ہے یہ تو تمہیں اپنے وطن سے نکالنا چاہتا ہے اس لیے اس کا ساتھ نہ دو فیرون کے ساتھ رو یُرِيدَانِ یہ دونوں چاہتے ہیں اَنْ يُخْرِجَاكُمْ کہ وہ نکال دے تمہیں مِنْ عَرْدِكُمْ تمہاری زمین سے بِسِحْرِهِمَا اپنے جادو کے ذریعے وَيَضْحَبَا اور لے جائیں یا مِٹا دیں بِطْرِيقَةِكُمْ الْمُسْلَ تمہاری جو تیذیب و ثقافت ہے تمہاری جو مثالی طریقے ہیں فیرون اور فیرون کی جو تیذیب ہے یہ تو اس کو مٹانا چاہتے ہیں گویا کہ جو نیشنلزم آپ کہہ سکتے ہیں اس کے جو نیگٹیو ایک پوائنٹس ہیں وہ فیرون اور اس کے عواری اپنی قوم کے اندر اُبھارتے ہیں کہ اس موسیٰ اور جو حارون ہے ان کے خلاف ڈٹ جاؤ اور ایک قوم بن کر ڈٹ جاؤ ورنہ یہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے فَعَجْمَئُوا قَیدَكُمْ سُمَّا تُو صَفَّا وَكَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِسْتَالَ فَعَجْمَئُوا فَعَجْمَئُوا پس یک جا کر لو قیدَكُمْ اپنے سارے ہیلے اپنے سارے جو تمہاری طاقتیں ہیں ان کو سُمَّا تُو صَفَّا پھر آؤ سفیں باندھے ہوئے وَكَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمْ اور کامیاب ہوگا آج وہ گرو جو یہاں سے جیتے گا اسی کا ڈنکہ بجے گا اس لیے آئے سارے اکٹھے ہو جاؤ قَالُ جب ان کی طاقتیں ساری اکٹھی ہو گئیں فکری طور پر قَالُ يَا مُوسَى اِمَّا اَن تُلْقِيَا وَإِمَّا اَن نَكُونَ اَوَّلَ مَنْ أَلْقَى تو وہ جو ایک ایک بندے کا آنے کا طریقہ ہے جنگوں میں تو کہنے لگے کہ موسیٰ کیا تم پہلے اپنا کو جادو کا وہ چھڑی اور سامپ پھینکو گے یا ہم ابتدا کریں گے قَالُ جَدُوْگَرْ کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ اِمَّا اَن تُلْقِيَا کیا آپ پہلے پھینکیں گے وَإِمَّا اَن نَكُونَ اَوَّلَ مَنْ أَلْقَى یا ہم ہی ہو جائیں پہلے پھینکنے والے آپ نے فرمایا قَالَ بَلْ أَلْقُو آپ نے فرمایا بَلْ أَلْقُو تم آغاز کرو تم آغاز کرو تم نے جو سامپ نکالنا ہے یا مجھے زیر کرنے کے لیے جو تمہارے پاس کاری گری ہے أَلْقُو تم وہ پہلے پھینکو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَأَسِيُّهُمْ يُخَيَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعَا اب انہوں نے جب ابتدا کی تو ہوا یہ کہ ان کی لاتھیاں اور ان کی جو رسیاں تھیں وہ جادو کی وجہ سے بڑے بڑے چلتے ہوئے سامپ نظر آنے لگے فَإِذَا حِبَالُهُمْ فَاكَمَنَا پَسْ اِذَا تَبْ يَجَبْ حِبَالُهُمْ ان کی رسیاں وَأَسِيُّهُمْ اور ان کی لاتھیاں يُخَيَّلُو خیال کی جانے لگیں نظر آنے لگیں اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ جادو کے اثر سے جیسے انہا تسعا جیسے وہ کہ حرکت کر رہی ہیں جیسے صفحہ مروہ کے درمیان انسان جاتا ہے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں سائی کہتے ہیں سین عین اور چھوٹی یہ تو اسی کو وربلائز مزید کر دیا گیا کہ انہوں نے جب اپنی رسیاں اور لاتھیاں پھینکیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی رسیاں اور ان کی لاتھیاں جادو کے جو ان کا جادو تھا اس کیفیت میں تسعا وہ دوڑنے لگ پڑیں فَعَوْ جَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى فَعَوْ جَسَ پس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے انہوں نے محسوس کیا فِي نَفْسِهِ اپنے دل میں خیفتاً تھوڑا سا خوف سا محسوس کیا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اور یہ خوف کس ویسے پورے منظر کو دیکھنے کی وجہ سے تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت جو ہے وہ کیسے آئے گی میں ان کے اوپر غالب کیسے آؤں گا قُلْ نَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَالَى تو یہاں بھی اللہ تعالی کی جو مدد ہے اور دستگیری ہے اور جو ولایت ہے وہ عدرت موسیٰ کو حاصل ہوئی اور قُلْ نَا اللہ فرمارے ہم نے فرمایا اے کلیم لا تخف ڈرو نہ خوف نہ کرو اِنَّكَ أَنْتَ الْعَالَى اور تم ہی یقیناً کیا رہوگے غالب رہوگے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو پھینکو یہ بھی ایک شکل اختیار کر کے ان کی لاتھیوں اور رسیوں کی ساری چیزوں کو نگل جائے گا وَاَلْكَ وَاوْكَ مَنَا اور الْكَ ڈالو پھینک دو مَا فی یمینے کا جو تمہارے ہاتھ میں ہے پتا چلا کہ ڈنڈا سوٹا ہمیشہ سیدھے ہاتھ میں پکڑنا چاہیے امبیاء کی یہی سنت رہی ہے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو کچھ ہے دانے ہاتھ میں اس کو تم پھینکو تو نتیجہ یہ ہوگا تل کف وہ نگل جائے گا مَا سَنَا اُو جو کچھ انہوں نے کاری گری کی ہے اسی سے نکلا ہے سَنْعَت سُعَاد نُون عَيْن عَرْتِ سَنْعَت مَا سَنَا اُو جو کچھ انہوں نے کاری گری کی ہے اپنے جادو کی وجہ سے رسیوں اور لاتھیوں کو وہ مومٹ دے دی ہے جادو کی وجہ سے تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کو نگل جائے گا اِنَّا مَا سَنَا اُو قَيْدُ سَاحِرٍ بے شک ان کی جو کاری گری ہے اللہ فرما رہا ہے قَيْدُ سَاحِرٍ وہ تو فقط جادو کی کاری گری ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْسُ وَعْتَا اور اللہ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ وَلَا يُفْلِحُ اور فَلَا نہیں پاتا السَّاحِرُ جادو گر کبھی فَلَا نہیں پاتا حَيْسُ وَعْتَا وہ جہاں سے بھی آ جائے پتا چلا جو جادو کرنے والا ہے آج امت میں بھی کبھی بھی وہ کامیاب و کامران نہیں ہوتا لوگوں کا ایمان جو کمزور ہے وہ ہمیشہ اس کو کامیاب و کامران بتاتا ہے ایمان کی کمزوری انسان کو بہت ساری چیزوں کی طرف لے جا سکتی ہے اس لیے نامراد ہے وہ جو ساہر کہلاتا ہے اور فَعُلْكِيَسَحْرَةُ سُجَّدَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصحاب ہیں کہا وہ ان کی ساری رسیوں اور لاتھیوں کو نگل گیا تو پھر کیا ہوا فَعُلْكِيَسَحْرَةُ فَاقَمَنَا پَسْ اُلْكِيَا گِرَا دیئے گئے السحرہ تو سارے کے سارے جو جادوگار تھے سجدہ سعیدہ کرتے ہوئے سارے گرہ دیئے گئے اللہ کی قدرت سے قَالُوا انہوں نے برملا کہا آمَنَّا ہم ایمان لائے بِرَبِّ حَارُونَ وَمُوسَى حَارُونَ اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان اب پہلا جو فیض ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فیرون اور اس کے آواریوں کے ساتھ اس میں اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب اگلے اور واقعات ہوں گی وہ انشاءاللہ اگلی آیات مبارکہ میں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں امن کرنے والی قائم کرنے والی شخصیات اور ہدایت کے نمائندے انبیاء کرام ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَا اللَّا موسیٰ علیہ continent موسیقی